ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو ہماری ہولی کی شروعات ہوتی ہے سکول سے جہاں پہ ہم نے سب کو ایک دوسری کو کلر لگایا کلر لگانے کے بعد ہم نے ایک دوسری کے ساتھ فوٹوز کچھوائی کیونکہ ہولی کے دن چھٹی تھی تو ہم نے سکول میں تھوڑی مستی دھمال کی پھر دوسرے دن ہم نے اپنے نیبرز کو بھی کلر کیا اور کلر کرنے کے بعد گئے ہم ہمارے کلکس کے گھر پہ جہاں پہ ہم نے کب ساری ہولی کے دی تو آپ دیکھ سکتے ہمارے پوری شکل ہی بگڑ گئی گھر سے یہاں تک آنے تک اور ہم نے پھر بہت سارے فوٹوز کچھوائی اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو بہت سارا جم کے کلر کیا دیکھئے کیسے کلر کر رہے ہیں یہ تو بلونز آگئے بلونز تو بہت کتناک ہوتے ہیں بھئی آپ کو گلہ کر دیتے ہیں دھن لگتی ہے پھر مزا بھی بہت آتا ہے اب یہ ہے میرے ہزبن ان کا گھولی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنے فرینس کو پورا کلر کلر نہ کر دے اوپر سے نیشے تک تب تک ان کی گھولی کلر فل نہیں رہتی ہے تو ان کے ہیں ٹوٹل دو فرینس تو یہ فرسٹ جن کو انہوں نے پورا گرین ریڈ یلو کر دیا ہے یہ سیکنڈ اور پھر اگر باپ اتنی مستی کرے گا تو بیٹی پیچھے رہے گی کیا تو دیکھیں پہلے تو انہوں نے میرے کلک کے بیٹی کو بہت سارا چھوٹا چھوٹا کلر لگا یہ آلڑی نہ چکی تھی تو ہم نے اس کو پھر سے کلر لگایا بیچاری ڈرڈر کے یہاں پہ آئی اور دیکھیں اب یہ پیچھے رہے گی کیا تو اس کو بھی کلر کیا اور اس نے بھی اس کو کلر کیا اور یہ سب کرتے کرتے ہم نے بہت سارا انجوئی کیا تو بیچاری کو اتنا گستہ آ رہا تھا بار بار وہ پانی سے مو دھو رہی تھی اس کی ماملی بول رہی تھی کہ بیٹی میں تمہارا مو باگ میں ابھی اچھے سے دھلا دوں گی اور پھر اس سب بچے بلون اس کو پھلا پھلا کے اس میں پانی بھر کے آ رہے تھے اور یہ لوگ سب بس بلون سے کھیل رہے تھے ہم لوگ زیادہ گیلے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ اس کے لئے گھر پہ جلدی جانا پڑتا تھنڈ لگتی تو لاسٹ میں ہم نے سچ گیلے ہوں گے تو یہ دیکھیں بلون سے ہم لوگ کیچ کیچ کھیل رہے ہیں اور پھر ٹارگیٹ کیا آکاش کو جس نے سب جنہوں نے سب کو ٹارگیٹ بنایا تھا لوگ یہ آگئی ہماری چھٹکی جس کو ہم نے بولا کتنی درومت ہم بلکل کلر نہیں کریں گے اور بلون بھی نہیں پھوڑیں گے کیا آپ نے کبھی زندہ افتار دیکھا ہے کیا تو یہ دیکھ لیجئے تو یہ میں یلو بلو افتار بن گئی ہوں تو سب لوگ یلو بلو ہو گئے تھے ایسا ہی کلر ہم لائے تھے کہ پورا یلو بلو ہو گئے تھے ہم کلر فل لگے اور پھر اس کا نشانہ چھوک گیا اور یہاں پہ ہم سب نے دیکھیں کتنے سارے کلر فل ہو گئے یلو بلو گرین پوپل واؤ واتر کلر فل ہو لی ہے نا دیکھیں تو لیجئے پرپل بھی ہو گئی میں تو کلر فل ایسی ہوتی ہے نا ہولی ہماری بلو پرپل گرین گیلو واؤ واتر کلر فل دے پر راجکوٹ میں تو کلر کے علاوہ بھی ایک چیز سے کھلتے ہیں تو میری پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا میں بتاؤں گی کس سے کھلتے ہیں یہاں تو ہولی ہم نے ختم کر لی لیکن سوسائٹی میں بھی تو کھلنے ہی باقی تھی تو یہاں پہ پانی سے ہم نے بہت ساری ہولی کھلی اور یہاں پہ سارا رنگ چھوڑا لیا تو گھر پہ جا کے بہت کم مہنث ہوئی تو گھر پہ فٹا فٹ گئے کھایا پیا اور شام کو جہاں جانا تھا کہاں جانا تھا آپ کو میں پورے ویڈیو میں دکھاؤں گی تو اینڈ تک ضرور دیکھنا تو شام کو جہاں جانا تھا اس کے لئے ہم نے بہت ساری تیاری کی ناشتہ بنایا اب آپ دیکھیں کیا کریں ہمارے شام کو ہمارے فرنس کے ساتھ جن کے ساتھ ہولی کھی لیتی get together کرنے کے لئے تو آج کا دین صرف اور صرف ہم ہم فرنس کے لئے کھٹا رہے ہیں اور آج کا انٹر کے بھی ہے ایکٹیو آنے بھی ہولی کھیلی ہے یہاں یہ روڈ پیلر سو فرنس آپ کو یہاں پہ نیچے جتنے بھی براؤن کلر دکھ رہا ہے وہ روڈ نہیں ہے بلکہ ہم لوگ رنگولی میں جو کلر کرتے وقت رنگولی کرتے وقت جو براؤن کلر کا مٹی لگاتے نا وہ ہے اور راجکوٹ کی پبلک اس سے ہولی کھیلتی یہ پورا پورا آپ کو براؤن کلر جو دکھ رہا ہے وہ صرف اور صرف وہ براؤن مٹی ہے اور اس کے نیچے یہ پورا روڈ ہے اتنی کیپیسٹی میں یہاں پہ کھیلا گیا ہے اور یہ ایریا صرف ہولی کھیلنے کے لئے تھا اس لئے آپ کو صرف آپ کو یہی کلر دکھے گا پورے روڈ پہ یہ روڈ ہی ہے اور صرف براؤن مٹی ہے اور میں بہت سپرائز جو کیونکہ ہم لوگ راپ آلنپور میں کوئی ایسی مٹی سے تو ہولی کھیلتا ہی نہیں ہے گاڑی چلتی تو آگے پتہ نہیں چلتا اتنے دھول اوڑ رہی ہے اس چیس لی تو آپ دیکھ سکتے دور دور تک صرف یہی مٹی ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے وہ کھیلنے کے وجہ سے یہ پوری مٹی یہاں پہ جھم گئی ہے اب دیکھتے ہیں گورنمنٹ اس کو کب اور کیسے ساف کرنے والی ہے یہ اپنے آپی ساف ہو جائے گی یہاں کی پبلک کلر سے نہیں رب آپ دیکھ سکتے دیرے دیرے آپ کو اور روڑ دیکھے گا ایک چل ایسا ہی روڑ تھا جو پورا مٹی سے بھر گیا ہے اور آگے تو اور مٹی ہے تو لیجے ہم پہنچ گئے ہمارے فرینڈز کے پاس اور ہم نے یہاں پہ میٹ بچھائی تھی اور ہم نے ہمارا سناکنگ پروگرام شروع کر دیا تھا جس میں تھا ڈوکلا کھیچو میگی مکائی واو بہت مزا آگیا سب کھانا بہت ٹیسٹی تھا اور ہم نے ہمارا فول ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے گھر پہ بھی لے کے گئے اتنا ٹیسٹی لگا تھا اور پھر ہم نے کھانا پینا کھایا بہت ساری باتیں کی کیونکہ ہم بہت ٹائم بات جب فرینڈز سے ملتے ہیں نا دوست تو بہت مزا آتا ہے بہت باتیں کرتے ہیں بچے یہاں پہ ہمارے ساتھ تھوڑا بور ہو گئے تھے تو ہم نے انہیں بھی بہت انجوئی کروایا کیسے دیکھیں پورا ویڈیو پہلے ہم نے ان کے ساتھ گیم کھیلی جس میں کھلتے ہیں نا کابر اڑے چڑیا اڑے گاہ اڑے انسان اڑتے ہیں نہیں تو ایسی گیم کھل کے انہیں ہم نے مزا کروایا اور ہم جہاں پہ آیا تھا وہ تھا اب ہم نکل رہے ہیں اور یہ ہے رات کا نظارہ بلکل سندر بلکل خوبصورت فن ورلز ہے اور رائز ہے موسیقی موسیقی سو فرنس ونس اگن ہپی حولی اور اس طرح سم نے حولی کو دے انڈ کیا اور بہت سارا مزا کیا آپ نے اپنی حولی کیسے کھلی مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتانا ویڈیو پسند ہوئی تو لائک شکر سبسکرائب کرنا با بائی